بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو یہ جماعت ہفتم کریے میرا اردو کا لیکچر ہے آج کل ہم کریں حصہ گرامر اردو میں بے ٹھیک ہے اسم علم کی اقسام آج ہم نے کرنی ہے اپنے کوپی کھولیں بیٹا اوپر آپ نے ڈیٹ لگانی ہے اسی طرح جماعت کا کام اردو بے حصہ گرامر اسم علم کی اقسام اسم علم کی پانچ اقسام ہے خطاب خطاب وہ عزازی نام جو کسی شخص کی خدمت کے سلے میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائیں مثلاً قائد عظم فاطمہ جنا شمس العلماء جیسے ہیں علم آئبال کے استاد تھے انہیں ملا تھا یہ کتاب ٹھیک ہے نمبر دو ہے لقب لقب وہ خاص نام ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے مثلاً قلیم اللہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے کیونکہ آپ کوہ توپر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے یعنی کہ ان کی خوبی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا تھا اس لئے انہیں قلیم اللہ کا لقب دیا گیا اس کے بعد ہے تخلص تخلص وہ مختصی نام ہے جو شاعر اپنے اصل نام کی وجہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں مثلاً عصد اللہ خان خان کے پر یہ نشان سائن بھی اس طرح ڈاہتے ہیں تخلص کے لئے شاید جو ہے غالی یہ سارے تخلص ہے یعنی ان کے مختصی نام ہے جو اپنے شعر لکھتے ہیں ان میں یہ نام استعمال کرتے ہیں چوتھا ہے کنیت کنیت وہ نام جو باپ بیٹے ماں بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا جیسے حضرت موسیٰ کو یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے ابن مریم کے نام سے کہاں پکرا جاتا تھا یعنی کہ اپنی ماں کے نام سے انہیں منصوب کیا گیا تھا نمبر پانچ ہے اور وہ نام ہے جو اصل نام کی وجہ محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے مثلاً فتر الدین کو پیار یا نفرت سے فتو کہیں کالی خان کو کلن کہا جاتا ہے یہ عرف ہیں جیسے شاہد وہ چھدہ کہہ دیتے ہیں اس طرح نا یعنی نیک نیم ان کے ہو جاتے ہیں پروین کو بعض لوگ نیک نیک مختصی نام کر دیتے ہیں پینوں کہہ دیتے ہیں اس طرح سے یہ جو چھوٹے نام مختصی سے نام ہوتے ہیں کبھی محبت سے یا نفرت سے مشہور ہو جاتے ہیں انہیں عرف کہتے ہیں بچے یہ آپ کی آنم کی اقسام تھی آپ نے اسی طرح کوپی پر نیت لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے اللہ فیس